پاکستان میں بڑھتے ہوئے بجلی کی قیمتوں سے دم گھا کر بہت سارے پاکستانی لوگوں نے اپنے گروں پر سولر سسٹم کی انسٹالیشن جو ہے وہ کروا لی ہے پچھلے سال اور وہ تمام طور پر لوگ جنہوں نے سولر سسٹم کی انسٹالیشن پچھلے سال میں کروای تھی وہ اپنے آپ کو اس وقت اس سٹیج آف ٹائم کے اوپر اپنے آپ کو بڑا لکی محسوس کر رہے ہوں گا کیونکہ پاکستان میں سولر سسٹم کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں اور اب جو پچھلے سال سولر کی پر وارٹ کے قیمت تھی وہ تقریباً سکسٹی کے راؤنڈ آباؤٹ تھی اب وہی قیمت بڑھ کے تقریباً ایک سوتی وارٹ تک چلی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک دس کلو وارٹ کے پینل جو ہے وہ خریدتے ہیں تو آپ کو تقریباً اب کے ریٹ کے حساب سے وہ تقریباً تیرہ ساڑھے تیرہ لاکھ میں پڑھ رہوں گے ہمارا جو اس ویڈیو کا مین فوکس ہے وہ یہ ہوگا کہ نیٹ میٹنگ کروانے کے بعد آپ کو وہ کون سے مسائل ہیں جو فیس کرنے پڑھ سکتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ نیٹ میٹنگ کروانے کے بعد بھی وابڈا کو بل جو ہے وہ دے رہے ہیں تو رہزرین آج کے اس ویڈیو ہم بات کریں گے تین ایسی چیزوں کی جو ہے نیٹ میٹنگ لگوانے والے سارفین یہ وہ تمام طرح لوگ جو نیٹ میٹنگ لگوانے کا سوچ رہے ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے ان تین وجہیں سے آپ کو نیٹ میٹنگ لگی ہونے کے بعد جو ہے وہ وابڈا کو ایک بھاری بر کم جو ہے بل ادا کرنا پڑ سکتے ہیں ان تین کنڈیشنز کو آپ نے ہتل بسا جو ہے وہ کوشی کرنی ہے کہ آوائیڈ کریں اور وہ تمام طرح فیکٹر جو آپ اوائیڈ نہیں کر سکتے ان کے لئے آپ کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بیک اپ سسٹم جو ہے وہ اپنا ضرور لگا ہے جس پر سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسے سولر انسٹالر سے اپنا سسٹم جو ہے وہ انسٹالر کر رہا رہتے ہیں جس کو سولر سسٹم کی کیلکوریشن کے حوالی سے کسی طرح کی کوئی جانکاری نہیں ہوتی اور وہ آپ کے گھر کی کنسپشن کے اکارڈنگ سسٹم ڈیزائن کرنے کی بجائے صرف اور صرف اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک سولر سسٹم سیجیسٹ کر دیتا ہے جو کہ آپ کی گھر کی ضرورت کو پوری نہیں کرتا مطلب لیٹسے کہ اگر آپ کو ایک مہینے کے اندر تقریباً آٹھ سو یونٹس کی جو ایک کنسپشن آپ کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک آٹھ سو کلو وارٹ جنریٹ کرنے والے سسٹم لگا کے ہی نہیں جاتا وہ آپ کو ایک پانچ کلو وارٹ یا پانچ سے بھی کم کلو وارٹ کا کوئی سسٹم سجیسٹ کر دیتا ہے جو کہ آپ کے لئے لگوانا بھی آسان ہوتا ہے اور آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ سولر سسٹم لگوانے کے بعد آپ کا جو بل ہے وہ ریڈیو سوچے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ سولر سسٹم لگوانے کے بعد بھی آپ کو بھاری برکم بل جو ہے وہ ادا کرنا پڑتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ کو جب بھی سولر سسٹم انسٹال کرو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی کنزپشن کے اکارڈنگ اس کی کلکولیشن کروانی ہے اگر کوئی بندہ آپ کو بغیر کلکولیشن کی ہے آپ کو ایک سولر سسٹم سجیسٹ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ حد تک ممکن ہے کہ آپ کو سولر سسٹم لگوانے کے بعد بل جو ہے وہ وابڈا کو ادا کرنا پڑتے رہے ہیں اور دوسری وجہ جو سولر سسٹم لگوانے کے بعد یہ نیٹ پیٹرنگ کروانے کے بار خاص طور پر آپ کو اگر وابڈا کو بل دینا پڑ رہے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بہت امام طرح یونٹ جو آپ شام شہ سے لے کے رات دس بجے کے درمیان یوز کرتے ہیں وہ آپ کے سولر سسٹم جو ہے وہ نہ تو جنریٹ کرتے اور نہ ہی آپ کے سولر سسٹم سے بنائے گئے یونٹ جو ہیں ان یونٹ کے ساتھ بیلنس آوٹ کیا جاتے ہیں لیٹس اگر آپ نے ایک ہزار یونٹ وابڈا کو بھیجا ہے اور اس میں سے آپ نے دن دن کے ٹائم یا دس بجے کے بعد رات کے ٹائم میں تقریباً آٹھ نو سو یونٹ جو ہے وہ کنزیوم کر لیا ہے اور آپ کا ایک سو یونٹ جو ہے وہ وابڈا کی طرف ایکسٹر بڑا ہوئے وہ ایک سو یونٹ آپ کے شام چھے سے جو دس بجے کے درمیان آپ کی یونٹس کی کنزپشن ہے اس کے ساتھ بیلنس آوٹ بالکل نہیں ہوگا بلکہ آپ نے اگر شام چھے سے دس تین سو یونٹ استعمال کی ہیں تو وہ سو یونٹ جو ہیں وہ ان تین سو میں سے مائنس کر کے آپ کو دو سو یونٹس کا بیل نہیں دینا بڑھ گیا بلکہ آپ کو ان تین سو یونٹس جو کہ ایک ہائی ریٹ کے اوپر آپ کو سیل کیے جاتے ہیں ان تین سو یونٹس کا پہلے بیل بنے گا اور وہ تمام تر یونٹ جو آپ نے وابڈا کو ایکسٹر بھیجے ہیں اپنی ضرورت دن کے ٹائم پوری کرنے کے بعد جو کہ سو تھے ان سو یونٹس کی کوسٹ الگ نکالی جائے گی اور ان تین سو یونٹس کی کوسٹ جو وہ الگ نکالی جائے گی ان دونوں کو آپ اس میں نیٹ کیا جائے گا اور وہ تمام تر یونٹ جو آپ وابڈوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ وابڈا سے کم قیمت میں خریدتا ہے جبکہ شام چھے سے دس کے درمیان جو آپ یونٹ وابڈا سے لیتے ہیں وہ آپ کو تقریباً تین سے چال گناہ زیادہ مہنگے دامو آپ کو خریدنا مڑتا ہے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ نیٹ پیٹنگ کروانے کے بعد بھی اس وقت تک اپنا بیل جو ہے وہ ریڈیوس نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی شام چھے سے دس کے درمیان کی جو بجلی کی کنزپشن ہے اس کو کنٹرول نہیں کرتے آپ کو جب تک آپ یہ کنزپشن کنٹرول نہیں کر باتے آپ کو نیٹ پیٹنگ ہونے کے بعد جو جو ہے وہ وابڈا کو بیل جو ہے پی کرنا پڑ سکتا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ایک ہیبریڈ سسٹم لوگو آکے شام چھے سے دس کے درمیان اپنے گھر کا لوڈ جو ہے وہ بیٹریز کے اوپر شفٹ کر دے تاکہ آپ کو وابڈا سے کوئی یونٹ جو ہے وہ امپورٹ نہ کرنا پڑے اسی صورت میں آپ کا بیل جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکتا ہے اور وہ بھی اسی صورت میں جب آپ نے ایک سولر سسٹم اپنی کپیسٹی اپنی کنسپشن کے اقارڈنگ جو ہے وہ انسٹال کروایا ہوگا تیسری جو نیٹ میٹنگ سارفین جو ہے وہ پرابلم فیس کرتے ہیں نیٹ میٹنگ کو روانے کے بعد جو جو بیل ادا کرنا پڑتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ وابڈا کی طرف سے جب آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ چاہ رہی ہوتی ہے اس کو آپ کا جو سولر سسٹم وابڈا کو کوئی یونٹ جو ہے ایکسپورٹ نہیں کر رہا ہوتا مطلب لیٹ سے کہ اگر آپ کے دن کے ٹائم میں تقریباً دو سے تین گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ سسٹم جو آپ کو ایک ہزار یونٹ کو ریڈیوز کر کے دے سکتا تھا وہی یونٹ ریڈیوز وہی سسٹم جو ریڈیوز ہو جے گا تقریباً پانچ چھ سو یونٹس پر وقت کے اوپر مطلب کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کہاں دو سے تین گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ دن کے ٹائم پہ آ رہی ہے تو آپ کا ایک دس کلو وارڈ کا سسٹم جسے تقریباً ہزار بارہ سو یونٹ پروڈیوز کر کے دینا چاہیے تھے وہی آپ کو تقریباً ہاف آف 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 کپیسٹی جو ہے وہ پروڈیوز کر کے دیتا ہے جو کہ پانچ سو یا چھ سو یونٹس ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کی جو کنسپشن ہے وہ تقریباً آبیس بات جب آپ کو وارڈا کو دینا پڑے گئے نیٹ ویڈٹین سارفین کے لیے سب سے بڑی پروڈیوز یہ ہوتی ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ ہو وہ وارڈا کو انا تو یونٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے باوجود وارڈا اور ہمارے جو قومی دارے ان کی اپنی نحلی کا جو خمیازہ ہے وہ ہم آب آب کو بھوگڑنا پڑتا ہے جنہوں نے نیٹ ویڈٹنگ کروائی ہوئی ہے وہ اتنا زیادہ پیسے لگانے کے بعد بھی وارڈا کو ہی بل جو ہے وہ پے کر رہے ہوتے ہیں تو ناظرین یہ تین وجہ جو ہے وہ ابھی میری جو ہے سمجھ میں آئی تھی جو کہ امور نیٹ ویڈنگ سارفین جو ہے وہ فیس کرتے ہیں اور وارڈا کو نیٹ ویڈنگ ہونے کے باوجود جو ہے وہ بل ادا کرنا پڑ جاتے ہیں ان کو تو امید کہتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب بھر لیں دا کس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے نیٹ ویڈنگ کے متعلق کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی پروڑم ہے تو میرے چینل کو نیٹ ویڈنگ سے ریلفنٹ بیشمار ویڈیوز پڑی بھی آپ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر